میرے بھائیو وقت وقت بڑی اہم چیز ہے قرآن نے کس طرح سے نوٹ کیا فرمان ہے حافظو علی الصلوات والصلاة الوسطا نمازوں کی خصوصاً نمازِ وسطا کی محافظت کرو اہلِ عرب جانتے ہیں عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ حافظو حافظو یہ محافظت سے ہے اس میں مفعالت کا معنی ہے مشارکت کا تصور پایا جاتا ہے تم سب مل کر محافظت کرو کسی ایک آدمی کے پڑھ لینے سے محافظت نہیں ہوگی نماز کی محافظت کا حکم دیا فرمایا بے شک نماز نہ صرف فرض ہے بلکہ اس شیڈل کے مطابق فرض ہے ان عوقات میں فرض ہے جن عوقات کو اللہ نے بنایا ہے گیا مارا یہ شیطان ایک سجدے کے نکرنے سے اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا ابلیس ایک سجدہ صحیح وقت پر نہیں کیا اللہ رب العالمین نے ساری عبادتوں کو راندہ درگاہ کر دیا اگر ہم نے جان بوجھ کر عوقات کی نفی کی وقت کو ہم نے ٹال مٹول کر پڑھا اللہ کو ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ ہماری نمازوں کا محتاج نہیں قرآن نے نقل کیا فَوَعِلُ لِلْمُسَلِّينَ اللَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاحُونَ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے شیڑھل کے مطابق نہیں اللہ نے جو عوقات متعین کیے ان عوقات پر نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عوقات بنا لیے ٹال مٹول کر پڑھتے ہیں حضرت سعادی بن عبی وقاس رضی اللہ عنہمہ نے اس کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھی آپ نے فرمایا اللذینَ يُعَخِّرُونَ الصَّلَاتِ عَنْ وَقْتِهَا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اپنے وقت سے ٹال کر پڑھتے ہیں میں اس کی مثال دے دوں کہ تاخیر سے پڑھی جانے والی نماز کیسے نہ قابل قبول ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جب جمعہ کا دن ہوتا ہے صبح سے فرشتے مسجد کے تمام دروازوں پر لکھنے بیٹھ جاتے ہیں کون کتنی جلدی مسجد میں جمعہ کے ارادے سے آتا ہے یہاں تک کہ کسی کو کسی چیز کی قربانی کا ثواب اور کسی کو اس سے کم تر چیز کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے تفصیلی احادیث موجود ہیں اور آپ جانتے ہیں لیکن جب امام خطیب ممبر پر چڑھ جائے تبا اس صحف صحیفے بند کر لیے جاتے ہیں فرشتوں کا ریجشٹر بند ہو جاتا ہے ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین لیکن موسیقی